اسلام آباد کے بعد روک کرتے ہیں سید انورہ کا جہاں ڈسٹرک بار سرگوڈہ کی الیکشن دوزار تیس چوبیس کی گہمہ گہمی روچ پر چیئرمنٹ بار کی زیر ستارت مشاورتی جلاس اس وقت جاری ہے اس وقت تینکر پرسن سید انورہ وہاں پر موجود ہے مزید جانتے ہیں سید انورہ سے جی سید انورہ گاہ کے جگہ مزید کیا دفصلات ہیں آپ کے پاس جی میں موجود ہوں اس وقت ڈسٹرک بار سرگوڈہ میں اور ڈسٹرک بار کے الیکشن کی گہمہ گہمی اس وقت عروج پر ہے آج یہاں پہ ایک مشاورتی جلاس تھا الیکشن کے حوالہ سے زیر سدارت چیئرمن چودری زہور ندیم صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالہ سے ان کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسٹرک بار ایسیسیشن سرگوڈہ کا سالانہ الیکشن چودہ جنوری بیس سو تئیس کو انشاءاللہ منعقد ہوگا جس میں تقریباً تین ہزار سے زائد ممبران حصہ لیں گے اور اس وقت تک جو نومینیشن پیپرز میرے پاس الیکشن بورڈ نے وصول کیے ہیں اس میں صدارت کے لئے دو امیدوار ہیں جس میں خالق داد بڑائش صاحب ہیں اور رانہ زفر یاسین اسی طرح وائس پیجنٹ کے لئے مس سمینہ کوسر اور مس سادیہ ہما اور جنرل سیکٹی کے تین امیدواران سید ضمیر حصہ شاہ ملک علی رضا عوان مسٹر فرق جعوید چیما یہ جنرل سیکٹی کے امیدواران نے ان کے درمیان الیکشن ہونا ہے اور مقابلہ ہونا ہے میں نے آج تمام امیدواران سے اور اپنے ایجیکٹیو کمیٹی سے الیکشن بورڈ سے میٹنگ کی ہے اس میں ان سے گزارش کی ہے کہ جس خوبصورتی سے اور جس تحمل مزاجی سے قبل ازی یہ بار الیکشن کرواتی رہی ہے انشاءاللہ ہم اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے انتہائی پرمن محول میں اس الیکشن کو کروانا چاہتے ہیں جو ٹرانسپیرنٹ بھی ہو اور بالکل شفاف انداز میں ہر ووٹر اپنا بیلٹ پیپر لینے کے بعد ووٹ کاسٹ کر سکے اور اسی میں ہماری خوبصورتی ہے میرے جو فاضل اور میرے بھائی الیکشن بورڈ کے مبران ہیں اس وقت بھی میرے صاحب موجود ہیں میجر شہباز صاحب ہیں اور خرم بسرہ صاحب ہیں اور اس کے علاوہ دیگر عدیل سولیریہ صاحب اور اکبر حسین نانیس جنجوہ صاحب ہیں تو وہ تمام کے تمام میرے بازو ہیں اور انشاءاللہ میری معاملت کے ساتھ اور پورے بار کی جو امداد کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس الیکشن کو انتائی خوش و صبری سے کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے تینکیو ویڈ مچ اچھا سر پوچھنا ہی چاہوں گا کہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں اور جو ووٹر ہیں ان کی عمومی شکایت کیا ہیں الیکشن کے والے سے اور اس کے تدارت کے لیے آج کے نشاہورتی جلاس میں آپ نے کیا تکیا اس میں زیادہ تر جو کینیڈیٹ حضرات ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ ریزرویشنز آتی ہیں کہ جی وہ فیک ووٹ نہ ڈالا جائے اس کے تدارت کے لیے ہم نے جو جیلی ووٹ کو پابندی لگائی ہے اس صورت میں اس کا کاسٹ رونے کے امکانات بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس پر مکمل اور سختی سے عمل کریں گے اور بلکل درست انداز میں الیکشن ہوگا اور جو امید واران ہیں ان کی ہم نے شکایات کو بلکل مد نظر رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا ایک فرنڈی الیکشن ہے بار کا اس میں کسی دوست کو کوئی بھام نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہوتی ہے ہم نے مشترکہ جو لائے عمل ہے وہ آج اختیار کیا ہے جس میں تمام امید واران بھی موجود تھے الیکشن بورڈ کے ممبران بھی موجود تھے ہم نے جو بھی اس میں ڈیسینز لیے ہیں وہ یونانی مسئلی لیے ہیں اور ایک اتفاق سے لیے ہیں اور تمام ممبران جو کینڈیڈیٹس بھی ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں انہوں نے ایک ہی ڈیسینز لیا ہے اور اسی اصول کے مطابق اور پجاب بار کنسل کے جاری کردہ ذابطہ خلاف کو مدن نظر کوئی الیکشن کروائیں گے جی آپ نے چیئرمین صاحب کی گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جو بھی فیصلے کی ہیں مشاورت سے کی ہیں اس وقت ایکس پریزیڈنٹ سرگودہ بار کنسل خورم بسرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی اے سرگودہ کا الیکشن ہر سال ہوتا ہے اور یہ جنوری سیکنڈ ویک ہوتا ہے تو ہمارا بڑا فرینڈلی محول ہوتا ہے اس میں ہمارے جو چیئرمین ہے زہور ندیم صاحب گندل صاحب ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ بار میں جب الیکشن ہوتا ہے اور دوستو دونوں کینی ڈیٹس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ووٹر کے ساتھ بہت اچھا بیئے ہوتا ہے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہو تو چیئرمین کے ساتھ رابطہ کر کے وہ ہم خوش اسلوبی سے ختم کار دیتے ہیں تو بار کا یہ پورے پنجاب میں ہماری بار جو ہے اس میں سارا دن نعرے بازی بھی ہوتی ہے جوش و خروش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ خوشائن بار یہ ہے کہ جو بھی کینی ڈیٹس جیتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ بلکل فرینڈلی محول میں اس کو مبارک دیتا ہے اور اگلا جو پریزیڈنڈ منتخب ہو جاتا ہے وہ سارا سال اپنا بار کے معاملہ چلاتا ہے تینکی جی اس وقت میرے ساتھ میجر شہباز باجوہ ایڈوکیٹس صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج کے مشاورتی لازکے والا سے وہ کیا کہتے ہیں اور بار کونسل یہ الیکشن جب ہو جائے گا اس کے بعد وقلہ کو جو مشکلات ہیں ان کے حوالہ سے جو آنے والی کیبنٹ ہے وہ کیا اقدامات کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بورڈ کے جو چیر میں جو الیکشن کنڈکٹ کرا رہے ہیں زہور ندیم صاحب انہوں نے ایک بڑا واضح آج جو ہے ڈسکشن کی اور تمام جو کنٹسٹنگ کینڈیٹ تھے وہ موجود تھے بیوٹی یہ ہے ہماری بار کی کہ ہم ہر سال الیکشن لڑتے ہیں اور بڑے جوش و خروش سے لڑتے ہیں ڈیموکریسی یہ ہوئی کہ سوائے تین میجر سیٹوں کے تمام لوگ جو ہیں ہماری کنسنٹ کے ساتھ سبام کینڈیٹس نے مل کے ان کو بلا مقابلہ منتخب کر لیا اور تین میجر سیٹس جو ہیں جس میں صدر پریزیڈنٹ جنرل سیکٹری اور نیب صدر پر مقابلہ ہو رہا ہے اور اس میں جو زیادہ ہم نے آج زور دیا اس بات پہ اور ہمیشہ ہمیں پورا اعتماد ہے اپنے مقابلہ پہ بھی کوئی بھی اس میں جو ہے دھاندلی نہیں ہوتی بڑا سموت ہلیکشن ہو رہا ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے اس لئے ہم یہ رسکی نہیں لے سکتے کوئی آدمی بھی کوئی میمبر بھی کہ کوئی امپرسونیشن ہو کوئی اس میں جو ہے وہ ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جس میں دھاندلی کا خدشہ بھی ہو ہماری جو سرگودہ بار کی خاص طور پر جو ڈیموکریٹک جو نامز بنی ہیں ندیم زہور صاحب نے پچھلے تین چار سال سے یہی مارے چیرمین ہے اور کسی کو ان پہ اتراز نہیں ہوتا فاف کرائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال بغیر سوچے سمجھے ہم انہی کو پوری بار کانسنٹ کے ساتھ ان کو چیرمین منتخب کرتی ہے انشاءاللہ الیکشن بڑا سموت ہوگا اور ہم سب بھائی ہیں الیکشن کے بعد ہم سب ایک ہو جاتے ہیں یونٹی آف دی وکلا زندہ باد جن معاشروں میں عدل قائم کر دیا جاتا ہے وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں اور وکلا بنیادی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں انصاف کی فراہمی میں امید کی جاتی ہے کہ آنے والے رہا ہے کوچہ و بازار میں عدل کو بھی صاحبِ اولاد ہونا چاہیے سید انور بیگ نیوز سرگودھا بہت یکریہ سید انور تب صلاح سے اقاق کرنے کا